یہ سکیم تو بہت بڑیا افسر ہے یہ اس سکیم کی سکت جرورت ہے فوج کے لئے کیونکہ ہماری فوج اور جو وارفیر کا نیچر ہے وہ بدلتا جا رہا ہے اس کے تحت ہمیں نئے جوش نئے جذبہ اور نئے بچار والے یوکوں کی بہت جرورت ہے اس سکیم کے دورہ بہت لوگوں کو افسر ملے گا چار سال فوج میں سیوا کرنے کا اور اس کے بعد جب بہار جائیں گے تب ان کو opportunities تین چار قسم کی ملیں گے یا تو higher education pursue کر سکتے ہیں یا تو نوکری ملے گی ان کو جس کے لئے فیلال ہی آپ نے سنا ہوگا کہ کچھ کچھ agencies نے assurance دیا ہے کہ پراتھی مقتہ دی جائے گی اگنی ویروں کے لئے اور تیسری بات ہے اپنے اپنے جو savings ہیں ان کے اس کی تحت سے اپنا venture شروع کر سکتے ہیں entrepreneurs بن سکتے ہیں تو ان کے لئے life میں opportunities بہت زیادہ رہیں گے پہلا message ہے کہ کسی بھی دیش میں ہنسہ کے لئے ستھان نہیں ہے اور یہ جو نوجوان ہیں ان کو پہلی بات اس scheme کے بارے میں پوری طرح سے جانکاری ملنی چاہیے ان کو دینی چاہیے اور اس کے لئے بہت سارے طریقے ہیں جس جس گاؤں میں یہ ہنسائے ہو رہی ہیں وہاں پہ نزدی کی کوئی ضرور کوئی air force station, army station, cantonment یا naval station ہوگا میں چاہتا ہوں کہ وہ اس military stations پہ جائیں اور ان سے آدھک جانکاری پرابت کریں تاکہ ان کے من میں کوئی ایسی عشنکہ نہ رہے کہ اس scheme کے دوران آگے کیا ہوگا ہمارا پہلے تو مجھے اپنے air force کے air warriors کو یہ بتانا ہے کہ اس نئے scheme کے فائدے کیا ہیں اور اس کے دوران اس کے اس scheme سے کس طرح کے یوک ہمارے بیچ میں آئیں گے اور ان کے ساتھ training کیسے کی جائے گی اور ان کا selection process کیسے ہوگا تاکہ یہی لوگ باہر اپنے گاؤں میں اسی کے بارے میں سب کو جانکاری دے سکے آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے دو سال سے کرونا مہاماری کے کارن بھرتی بند ہو چکی تھی اس کے لئے کافی اس کے کارن کافی یوہوں کو چانس نہیں ملا بھرتی ہونے کے لئے اسی کارن ایک سمیہ کے لئے ایج ریلیکسشن تہیس سال کے لئے دی گئی ہے اور جو ہم منسٹر نے announcement کیا ہے ہم اس کا سواغت کرتے ہیں اس کے اس کے کارن یوہوں کو یہ بھی اشواسن ملے گا کہ چار سال سیوہ کرنے کے بعد ان کے سنٹرل آم پولیس فورسز یا اسام رائفلز یا کسی اور پیراملٹری فورسز میں بھرتی ہونے کے چانسز اور بھی بڑے ہیں